ٹویلتھ کے بعد نیٹ فیفتھ میں کو ہونے والی ہے تو اس حساب سے آپ کے پاس اپریل تک پورا ٹائم باقی ہے تو اس حساب سے اگر آپ ویڈیو میں بتائے گئے سٹیپس کو فولو کرو تو یقین مانو آپ نیٹ لیا تو کر ہی لوگے ساتھ میں نیٹ میں بیسٹ سٹور کر لوگے تو کون سے وہ سٹیپ چلے جانتے ہیں نمبر ون ٹائم ٹیبل سیٹ کرو آپ کے ٹویلتھ کے بورڈ اجزام کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور آپ کو کوئی سکول ورک بھی نہیں ملے گا تو اس حساب سے آپ کو اپنے پورے دن کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنا ہے اور اپنے پورے دن کو ایک سچسفل ڈیو میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے ابھی تر محنت نہیں کی لیکن اگر آپ ابھی ورک کرو گے تو یقین مانو نیٹ کلیر کر لوگے نمبر ٹو ایم سیٹیوز سول نیٹ اجزام میں ایم سیٹیوز زیادہ آتے ہیں تو آپ کو بینہ تھیوری پڑے ڈیریکٹ ایم سیٹیوز سول کرنے چاہیے جسے کی آپ نیٹ کلیر کر پاؤ اور اب تھیوری پڑھنے کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ایم سیٹیوز سول کرو نمبر تھری ایم سیٹیوز سول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نا ایم سیٹیوز کو بھی ریڈ کرنا چاہیے بائیولوجی میں اگر آپ ایم سیٹیوز اور ایم سیٹیوز سول کر کے جاؤ گے تو نیٹ بائیولوجی سمجھو ہو ہی گیا آپ کا تو اس لیے نیٹ کے لیے انسی آٹیسٹ کو بھی لائن بائی لائن ریفر کریں جو جو ایمپورٹنٹ ٹوپٹ ہے اسے کور کریں نمبر فور ریفرنس مٹریل ڈیریکٹ ایم سیٹیوز سول اتنا کرنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ ریفرنس مٹریل سے ایم سیٹیوز سول کر سکتے ہو اور ریفرنس مٹریل بھی دیکھ کر پڑھے جس میں سوٹ نوٹس ہو اس سے زیادہ ریفر کریں جس سے کہ آپ ایم سیٹیوز سولوین کے ساتھ ساتھ تھیوری کے پوائنٹ بھی کلیر کر پائے نمبر فائل یہ کوئی سٹیپ نہیں ہے تو ڈیریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو نیٹ میں آپ کو سارے کوسچن سٹیم نہیں کرنے ہیں آپ کو جتنے مارچ لانے ہیں اس کی کیلکولیشن کرنی ہے اس حساب سے چیپٹرز لو اور ٹارگیٹ کرو بائیولوجی، فیزیٹس اور ٹیمیسٹری کے مارچ کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ بائیول میں سکور کرو اور سب کچھ مت پڑو جتنا ٹارگیٹ ہے اتنا پڑو اور صحیح پڑو باقی آپ کر ہی لوگ کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ کرو جلدی ریپلائی دینے کی کوشش کریں گے باقی سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اور بھی جان کر آپ کو بینا کہی جائے جلدی سے ملے باقی دنیا واد